اہ دینہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں ہدا عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے ہم محاورہ نہیں سمجھتے لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے کہتے کیا کمال ہے یار یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے کیا بولتا ہے وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنص ابن شریک نے سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں کہ لگا اللہ کی قسم سچے ہیں پر نہیں مانوں گا میں بنو حاشم سے مقابلہ کروں گا نہیں مانوں گا سچے ہیں تو اہدنا یا اللہ وہ چٹان دکھا وہ کہا وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں سرات سیدھی راستے کو کہتے ہیں سرات جس پر کسی قسم کا کوئی کھڑا نہ ہو جیسے موٹروے موٹروے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں ملتان کے لیے جانا ہو لاہور اسلامباد فشلہباد موٹروے سے جاتے ہیں سرات موٹروے کو کہتے ہیں المستقیم جس میں وہ نہ ہو زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدھا ہو نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خوشک نہیں ہوتی صدا بہار سرسبز ہوتی ہے تو نعمتا یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو سبزہ بھی ہو خوشیاں بھی ہو اور اس کے راستے میں کوئی سروے سٹیشن بھی ہو اور کھانے پینے کے سامان بھی ہو کوئی بوفے بھی ہو اور کوئی پیٹرول سٹیشن بھی ہو آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو جو سرسبز ہو نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے غیر المغضوب علیہم ملت دالین پھر کہا آمین زور سے کہا آمین تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا